افغانستان میں حکام نے گزشتر روز بکتیہ صوبے میں ہونے والے خودکش بم حملے کا الزام حقانی نیک بک پر لگایا ہے ایک وولی بول ماچ کے دوران ہونے والے اس حملے میں 57 افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ 60 سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے حکام کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں امریکی شہر کلیولن میں پولیس نے ایک بارہ سالہ بچے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے بچے کے ہاتھ میں بظاہر ایک بندوق تھی اور جب پولیس نے اسے ہاتھ اوپر اٹھانے کو کہا تو وہ نہیں مانا اور پولیس نے گولی چلا دی بعد میں پتا چلا کہ بندوق دراصل نقلی تھی کمپیوٹر کمپنی سیمانٹیک کا کہنا ہے کہ اسے ریگن نامی جاسوسی کرنے والے ایک ایسے سپائی ویر کا پتا چلا ہے جو نہائیت ہی مہارت سے بنایا گیا ہے اب تک یہ سپائی ویر سعودی عرب روس اور آئرلن میں کمپیوٹرز کو نشانہ بنا چکا ہے